صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الكریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنون صلو علیہ وسلم تسلیما صلو علیہ وسلم یا حبیب اللہ حمد اور صلات کے بعد معزز سامعین کرام برادرانِ اہلِ سنت سبحان اللہ ماشاءاللہ اہلِ محبت سبحان اللہ یہ مقدس مہینہ جو ماہِ زیو' الحج کے مقدس نام کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے سبحان اللہ اسلام کے اندر سال کا آخری مہینہ ہے اسلامی سال کا آخری مہینہ زیو' الحج شریف ہے ماہِ رمضان کے بعد تین مہینے اشحورِ حج کہلاتے ہیں یعنی حج کے مہینے شوال زیقات زیو' الحج سبحان اللہ ان تین مہینوں میں دو مہینے اور دس دن حج کا سیزن ہے سبحان اللہ گو حج آٹھ زیو' الحج سے بارہ یا تیرہ زیو' الحج تک ارکانِ حج ادا ہوتے ہیں لیکن حج کے سیزن کی ابتداء یقم شوال عید الفطر کے دن سے شروع ہوتی سبحان اللہ اس کی حکمت یہ ہے کہ پرانے زمانے کے لوگ پیدل حج کرتے تھے انہیں اپنے اپنے ملک سے پاپ آدھا یا مختلف طریقوں سے حج کے لیے آنے میں دو دو ماہ لگ جاتے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی سہولت کے لیے تاکہ دنیا کے کسی بھی خطے سے حج کرنے والے لوگ احرام باندھ کر حج کے لیے لمبا سفر بھی تیہ کر کے پہنچ سکیں عید الفطر جو رمضان کی عید ہوتی ہے وہ حج کا پہلا دن اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چاہے تو عید الفطر کے دن سے حج کا احرام باندھ سکتا ہے اور احرام باندھ کر مکہ مکرمہ اور خانہ کعبہ کی طرف سفر کر سکتا خواہ وہ چند دنوں میں پہنچے یا دو ماہ میں پہنچے تو شوال کی یکم تاریخ سے حج کا احرام باندھنا جائز قرار دینے کے لیے ان تین مہینوں کو حج کے مہینے قرار دے دیا گیا شوال زی قاد زی الحج سبحان اس میں ایک خاص حکمت ملائزہ فرمائیں رمضان کا مہینہ بڑا مقدس مہینہ ہے پورے سال میں سب سے زیادہ مقدس مہینہ ماہ رمضان المبارک ہے روزوں کی عبادت بڑی مقبول عبادت ہے اللہ کے بندے رمضان کے روزے رکھتے ہیں تو جب روزے ایک ماہ کے مکمل ہو گئے تو روزوں کے مکمل ہونے پر مسلمانوں کی عید ہو گئی روزوں کی عبادت مکمل ہوئی اللہ کا شکر ادا کیا کہ تو نے ہمیں ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق بغشی تو اس رمضان کے روزوں کی تکمیل پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے عید الفطر منائی جاتی یہ عید کیا ہے شکرانے کی عید ہے کہ روزوں کی توفیق ملی آپ دیکھیں ماہ رمضان کے روزے مکمل ہوئے تو عید الفطر اور ادر زی الحاج میں حاج مکمل ہوا تو عید الازحا اسلام کا فلسفہ حج و عبادت و زیارت سمجھنے کی کوشش کریں رمضان کے روزے مکمل ہوئے تو عید الفطر حاج کے ارکان مکمل ہوئے تو عید الازحا سبحان اللہ عید الفطر بھی شکرانہ ہے اور عید الازحا بھی شکرانہ ہے شکر ادا کرنے کے وقت صدقہ دیا جاتا ہے شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے صرف زبان سے شکر کہنا کافی نہیں صدقہ دو تو جب عید الفطر کا شکرانہ ادا کیا تو صدقہ فطر دیا اور جب عید الازحا کا شکرانہ ادا کیا تو صدقہ قربانی دیا یہ فطرانہ بھی شکر ہے اور قربانی بھی شکر ہے معلوم ہوا اسلام کے اندر خوشی کا تصور عید کا تصور یہ ہے کہ جب بندے کو خدا باکہ احکام کی تعمیل حاصل ہو جائے جب بندہ اللہ کا حکم مان لے جب بندہ اللہ کی عبادت مکمل کر لے تو اس کی عید بن جاتی ہے یہ ہے اسلام میں خوشی کا تصور خوشی کس بات کی ہے ہم نے اپنے رب کے حکم کی تعمیل کر لی ہم نے روزوں کی عبادت مکمل کر لی خوشی ہو گئی اس خوشی کا نام عید الفطر ہے اور اس خوشی پر جو شکرانہ ہے وہ صدقہ فطر ہے حاج کے دن مکمل ہو گیا حاج ہو گیا تو یہ عبادت مکمل ہونے پر خوشی ہوئی عید بن گئی عید الادحان اس عید کا شکرانہ کیا ہے قربانی یہ آپ فلسفہ سمجھ گئے نا کتنا پیارا فلسفہ ہے اسلام کی حکمتوں کو سمجھنا یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے حضرات محترم اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمارے لئے عید رکھی ہے اس عید میں یعنی خوشی میں عبادت کا تصور غالب ہے تو ثابت ہوا کہ مسلمانوں کی عید اللہ کی رضا میں ہے لہذا عید کے دنوں میں وہ کام کرنے چاہیئے جن میں خدا راضی یہ ہے عید کا مقصد جاہل لوگوں نے کم صرف لوگوں نے عید کی خوشیوں کا مطلب یہ سمجھا کہ رنگ رلیاں مناؤ خوش گپیاں کرو دعوتیں اڑاؤ شہر و تفری کرو عیاشی کرو سینما بینی کرو یہ عید کا تصور اسلام میں نہیں یہ تصور کفر میں ہے کفار کے نزدیک یہ تصور ہے آپ دیکھیں مسلمان جس دن عید کرتا ہے اس دن چھے نمازیں پڑتا آگے پیچھے پانچ نمازیں جب عید کا دن آیا تو چھے نماز تو مسلمان کی خوشی اور مسلمان کا غم اللہ کی رضا اور عشق مصطفیٰ کے تابع ہوتا ہے یہ ہے اسلام میں خوشی اور غم کا تصور مسلمان کی شان یہ ہے کہ ہر خوشی میں اور ہر غم میں یوں کہا کرے نہ نہ خوشی مجھ کو خوشی کی نہ غم مجھ کو غم کا ہے نہ خوشی مجھ کو خوشی کی جب تو سر پہ ہے پروا نہیں بندے کو کسی اللہ اکبر اسلام کے اندر ماہ رمضان المبارک کی عبادت کے بعد افضل ترین عبادت ماہ زی الحج کی ہے یعنی رمضان کے بعد اسلام کے بارہ مہینوں میں اسلامی سال کے بارہ مہینوں میں رمضان کے بعد فضیلت اگر کسی مہینے کی ہے تو زی الحج کی اور یہ مہینہ اتنا مقدس مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی پہلی دس راتوں کی قسم کھائی کھولیے قرآن پاک تیسوہ پارہ سورہ والفجر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں والفجر والیال آشر مجھے فجر کی قسم ہے مجھے فجر کی قسم ہے اور مجھے دس راتوں کی قسم ہے لیال آشر دس راتوں کی قسم مفسرین لکھتے ہیں فجر سے مراد عید الادہا کی فجر ہے یا یقم زی الحج کی فجر ہے یا فجر سے مراد حضور کی ولادت کی فجر ہے مختلف اقوال ہیں مفسرین کے پھر اللہ فرماتے ہیں والیال آشر مجھے تاثر راتوں کی قسم ہے اللہ تعالیٰ کو راتوں اور دنوں کی قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں قسم فرمانے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہ تھی لیکن پھر بھی اللہ نے قسم اٹھائی تو اللہ کے قسم اٹھانے کا فلسفہ یہ ہوتا ہے جس دن کو جس رات کو جس ذات کو جس بات کو جس مقام کو اللہ حرمت اور عزت والا کرنا چاہتا ہے اس کی قسم اٹھا دیتا جس طرح اللہ نے فرمایا لعم رو کہ میرے محبوب مجھے تیری زندگی کی قسم حضور کی عمر حضور کی زندگی تین حصوں پر مشتمل ہے بچپن جوانی اور جوانی سے آگے کی عمر چونکہ عمر کے تین ہی سے ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب تیرے بچپن کی قسم ہے تیری جوانی کی قسم ہے تیرے بڑھاپے کی قسم ہے جب تیری داڑی کے بال سفید ہوئے تو اس عمر کی قسم ہے جب تُو حلیمہ کے گھر دود پیتا تھا جب تُو آمینہ کی گود میں رہتا تھا مجھے تیرے اس بچپن کی قسم ہے اب دیکھنا یہ ہے اللہ اللہ نے حضور کی عمر کی قسم کیوں اٹھائی اس لیے اللہ بتانا چاہتا ہے مجھے قسمیں اٹھانے کی ضرورت تو نہیں لیکن میں قسمیں اٹھا کر محبوب کی زندگی کے مقدس ہونے کی گوائی دے رہا دیکھو جس کی جوانی کی قسم اٹھائی جائے وہ جوانی کیسی ہو جوانی میں قسم باشد لغزش ہو جاتی ہے اللہ ماشاءاللہ سوائے نبی کے نبی کی جوانی مستانی نہیں ہوتی نبی کی جوانی مستانی نہیں ہوتی نبی کے علاوہ ہر کسی کی جوانی خطرناک ہے جوانی میں پھسلن لغزش لرزش واقعہ ہو سکتی ہے لیکن جس کی جوانی کی خدا قسم اٹھا لے مجھے خدا کی قسم اس کی جوانی بے عیب ہوتی ہے خدا کی قسم خدا کی قسم جس کی جوانی کی قسم خدا اٹھائے حضرت پیر میل ریشا گولڑوی رحمت اللہ علیہ اسی آیت کے تیت فرماتے ہیں کوئی مثل نہ جانی دی رب قسم اٹھائے او دی چڑھ دی جوانی دی او دی چڑھ دی جوانی ذرا زاؤگ سے بیٹھو اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے محبوب نبی کا تصور جمع کوئی مثل نہ جانی کوئی مثل نہ جانی کوئی مثل نہ جانی دی رب قسم اٹھائے او دی چڑھ دی چڑھ دی اور پھر پیر میر علی شاہ رحمت اللہ کبھی یوں فرماتے ہیں کوئی مثل نہ ڈھولن دی کوئی مثل نہ ڈھولن دی چپ کر میر علی اتھے جا نہیں بولن دی اتھے جا نہیں چپ کر میر علی کتنا اچھا مشورہ دی جب نبی کی عزت کی بات آئے جب نبی کی حرمت کی بات آئے جب نبی کی شان کی بات آئے چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں یہ عدب ہے نبی کے بارے میں کیا سرائیاں مت کرو نبی کے علم کو مت تولو نبی کی بشریت کے دعوے مت کرو یوں نہ کہو ہمارے جیسا بشر ہے نبی کی ذات کو موضوع بیعث نہ بناو اور جس کی بچپن جوانی اور جس کے بڑا پہ کی قسمیں خدا اٹھاتا ہے تم اس کی ذات کو موضوع بیعث بناتے ہو اس میں کمیاں تلاش کرتے اس میں عیب تلاش کرتے ہو چپ کر میرے علی ایتھ جا نہیں دعا کرو یہ مولوی بھی چپ ہو جائیں یہ بولنے سے باز نہیں آتے نبی کی شان کے بارے میں بولتے ہی رہتے ہیں تنقیص بے عدوی گستاخی والی باتیں کرتے رہتے ہیں اور ہر ان کی بات میں یہ پہلو غالب ہوتا ہے نبی میں یہ کمی تھی نبی میں وہ کمی تھی چپ کر میرے علی ایتھ جا نہیں ہوں بولن بات تو ختم ہو گئی نا جب خدا اپنے یار کی قسمیں اٹھا رہا ہے اب کسی کو بولنے کی گنجائش ہے ہے کوئی گنجائش سنو کبھی خدا قرآن میں اعلان کرتا ہے لا اقسم بہا ازل بلد مجھے شہر مکہ کی قسم ہے پھر اللہ رب العزت نے دیکھا کوئی یہ نہ سمجھے کہ شہر مکہ کی قسم میں اس لیے اٹھاتا ہوں کہ اس میں خانہ کعبہ ہے اس خیال اور وام کو دور کرنے کے لیے اللہ نے خود وضاحت کر دی کہ میں شہر مکہ کی قسم کیوں اٹھاتا ہوں وانتہ ہلن بہاز البلد محبوب مجھے اس شہر کی قسم اس لیے ہے کہ اس شہر کی گلیوں میں تیرے قدم لگتے ہیں تیرے قدم لگتے تو چلتا پھرتا تو قدم رنجا کرتا ہے اس شہر کی قسم ان پہاڑوں کی قسم ان پتھروں کی قسم کسی نے کیا بات کہ دی میں قربان جاما انا ٹبیات ہوں جتے نبی سونا اجڑ چار دازی مل کے بولو سبحان اللہ وہاں پہنچو مکہ میں پہنچو وہ فاران کی وادیوں میں چلو وہ دیکھو جبل ابو قبیس کے پیچھے جبل قدائی جبل عمر جبل ہندی جبل سبیر وہ دیکھو جبل سور ادھر دیکھو جبل نور آگے دیکھو تائف کی وادیاں وہ دیکھو حلیمہ کے گھر میں دودھ پینے والا در یتیم میں قربان جاما انا ٹبیات ہوں جتے نبی سونا اجڑ چار دازی نبی سونا نبی غاران دی شان عظیم آہی قدم چمیا جنا سرکار دا سی جگ جانے حجاز دے ٹبیاں وچ رب پیار دے جال وچا بیٹھا ایسا یار دا وطن پسند آیا اپنا کاروی یوتھی بنا بیٹھا ایسا یار دا وطن یا نبی یا نبی جوہو عشق مطبع زندگی مطبع حجاز کے ٹبوں کی بات چل پڑی ہاہ جن ٹبوں کے درمیان حاجی حج کرتے ہیں جن پہاڑیوں کی آٹ میں حج ہوتا ہے جہاں خدا کے محبوب چلے پھرے تھے جہاں اللہ کے نبی کے قدم لگے تھے روندی ہوئی ہے کوقبائے شہر یار کی اترائے نہ کیوں خاک سرے رہ گزار کی سبحان ہائے حرم کو جانے والے تجھے مبارک ہو حاجی پہنچ گئے حاجی چلے گئے آخری جہاز بھی روانہ ہو گیا ہاں ہاں خانہ کعبہ کی زیارت کر رہے مدینہ طیبہ کی حاضری کے مزے لوٹ رہے ہیں تیبہ کو جانے والے سرکار دو جہاں سے میرا سلام کہنا میرا ہماری تو یہ حالت ہے تیبہ کو جانے والے تیبہ کو جانے والے سردار دو جہاں سے سرکار دو جہاں سے میرا سلام کہنا میرا سلام کہنا ہائے اور کسی کو عالی حضرت فاضل بریلوی یوں مشورہ دیتے ہیں اے حاجیو حرم کی زمین اور قدم رہ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے وہاں اے حاجی اگر ہو سکے تو سر کے بل چلنا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے ارے سر کا موقع ہے ارے سر کا موقع ہے او جانے والے آہا کیا بات ہے اور کوئی یوں کہتا ہے حرم کے راستے میں تو ہر کانٹا بھی پھول ہے حرم کے راستے میں ہر کانٹا بھی پھول ہے آج حج کی یاد آ رہی ہے یہ حج کا سیزن ہے یہ حج کے دن ہیں یہ وہ دن ہیں یہ جو دن گزر رہے ہیں یہ جو راتیں بیٹ رہی ہیں دس زیالحج تک ان اوقات کی خدا نے قرآن میں قسم ارشاد فرمائی ترمزی شریف کی حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زیالحج کے پہلے دس دنوں میں یکم زیالحج سے لے کر دس زیالحج تک اگر ان دس دنوں میں کسی نے ایک روزہ رکھا تو ایک سال کے روزوں کا زباب پائے گا یہ وہ دن ہے اور خاص کر کے جو حاج کا دن ہے جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں نوزی الحاج جب کہ حاجی لوگ عرفات میں جا کے وقوف کرتے ہیں عرفات میں جانا ہی حاج کہلاتا ہے حضور علیہ اسلام نے فرمایا اگر کوئی شخص نوزی الحج کا وقوف عرفات کے دن یوم عرفہ کا روزہ رکھے اس کے ایک سال جو گزر چکا ہے اس کے گناہ معاف اور جو اغلا آنے والا ہے اس کے بھی گناہ معاف اللہ مرزک نا یا ہا ہا یہاں یہ مسئلہ ذہن نشین رہے عام طور پر عامت الناس عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو احادیث میں آتا ہے کہ پچھلے سال کے بھی گناہ معاف اور آنے والے سال کے بھی گناہ معاف تو عامت الناس کبھی یوں سوچ لیتے ہیں اس کا مطلب ہے جب گناہ اغلے پچھلے ایک سال کے معاف ہو گئے تو یہ جو آنے والا سال ہے یہ تو پھر چھوٹی ہو گئی کیونکہ جتنے گناہ ہم کریں گے وہ معاف یہ تصور جو ہے حدیث کو نہ سمجھنے کی بنا پر یہ علمی کی بنا پر پیدا ہوتا ہے تو آپ یاد رکھیں ایسی تمام حدیثیں جب بھی آپ پڑھیں یا سنیں جن حدیثوں کے اندر یہ بیان آیا ہو کہ اگلے پچھلے گناہ معاف فلان عمل کرنے سے سال کے گناہ معاف سو سال کے گناہ معاف اس قسم کی تمام حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام صغیرہ گناہ معاف مطلب سمجھے آپ صغیرہ گناہ سب معاف مسئل حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو جہاں جہاں وضو کا پانی لگتا ہے ان آزا کے گناہ جھڑ جاتے ہیں گناہ جھڑ جاتے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی نماز کے لیے اللہ اکبر تقبیر تحریمہ کہہ کے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ گھٹڑی بنا کر اس کے سر پہ رکھے جاتے ہیں جب وہ رکوع میں جاتا ہے تو سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں اس قسم کی سنگڑوں حدیثیں ہیں یہ حدیثیں حق ہیں یہ سچے نبی کا سچا فرمان ہے لیکن اس کا مفہوم سمجھو ایسے تمام گناہ ہوں کے جھڑ جانے کا مطلب یہ ہے کہ صغیرہ گناہ جھڑ جاتے قبیرہ گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک توبہ نہ کرے سچی توبہ جب تک نہ کرے قبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے حضو کرنے سے قبیرہ گناہ نہیں دلتے نماز پڑھنے سے قبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے یہ بات ذہن میں رکھیں اچھی طرح ذہن نشین کریں یہاں سے اس حدیث مراد جتنے چھوٹے آپ پر لازم ہے ہر مسلمان پر یہ بات لازم ہے کہ وہ صغیرہ اور قبیرہ گناہ ہوں کا فرق سمجھے اور یہ ایک لمبی تفصیل ہے قبیرہ گناہ کون کون سے ہیں صغیرہ گناہ کون کون سے ہیں وضو کرتے وقت پچھلے صغیرہ گناہ دل گئے نماز پڑھی تو اس سے پہلے جتنے گناہ صغیرہ تھے جھڑ گئے معاف ہو گئے لیکن قبیرہ گناہ اتنی جلدی نہیں دھلتے قبیرہ گناہ اتنی جلدی معاف نہیں ہوتے قبیرہ گناہ ہوں کے لیے توبہ شرط ہے اور توبہ کے بھی پھر شرائط ہیں وہ کیسی توبہ ہو ایسی توبہ ہو کہ جب توبہ کر لے پھر ان گناہ ہوں کا تصور بھی نہ لائے یہ توبہ ہے اگر ایسی توبہ مجسر ہو جائے تو قبیرہ گناہ معاف ہو سکتے ہیں لیکن اگر خدا چاہے وہ مختار مطلق ہے الا کل شیعن قدیر ہے کسی اپنے بندے کو بغیر توبہ کے بھی قبیرہ گناہ بخش دے تو اس کی بارگاہ میں کوئی کمی سمجھے بات بغیر توبہ کے اگر کسی کو معاف کرنا چاہے تو مالک ہے وہ کر سکتا ہے لیکن قانون یہ نہیں اس کا اللہ کا قانون یہ ہے کہ توبہ کرے تو معاف کروں گا لیکن جو قبیرہ گناہ ہیں ان تمام قبیرہ گناہ ہوں میں سب سے بڑا گناہ جو توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتا چاہے حج کرے چاہے سو حج کرے چاہے سو بار توبہ کرے چاہے ہزار بار توبہ کرے مکہ جا کے توبہ کرے مدینہ جا کے توبہ کرے ایک گناہ قبیرہ ایسا ہے جو توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتا اور وہ کون سا گناہ ہے حقوق لباد کسی بندے کا آپ نے حق کھایا کسی کی جائداد پہ قبضہ کیا جھوٹے مقدمے لڑکے فریب کر کے کسی کی زمین اتھیالی کسی کے مال پہ قبضہ کر لیا بندوں کے جو حقوق ہیں جس بندے کا حق آپ نے مارا ہے وہ نہ حج سے معاف ہوگا نہ روزے سے معاف ہوگا سنو سنو اگر سو مرتبہ خدا کی راہ میں تمہیں شہادت مل جائے پھر بھی حقوق لعباد معاف نہیں ہوتے حق عباد شہیدوں کو بھی معاف نہیں حاجیوں کو بھی معاف نہیں نمازیوں کو بھی معاف نہیں یہ جس مسئلے کو ہماری قوم نے ہمارے عوام نے ایک معمولی مسئلہ سمجھا ہے دن رات ایک دوسرے کے حقوق ضائع کر رہے ہیں لوگ ایک دوسرے کے حقوں پہ شبخون مار رہے ہیں یتیموں کا مال کھا رہے ہیں بیواؤں کا مال اڑا رہے ہیں اپنے بھائیوں کی جائدات پہ معاف نہیں ہوتی سنو حقوق اللہ بعد خدا بھی معاف نہیں کرتا جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے جس کا حق مارا بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی یہ مسئلہ اچھی طرح ذہن نشین رکھیں سب سے خطرناک دو مسئلے ہیں دو مسئلے ارز کرتا ہوں جو سب سے خطرناک ہیں ایک تو میں نے بیان کر دیا خطرناک گناہ ایک تو بیان کر دیا وہ حقوق العباد کا گناہ ہے اس سے بھی ایک بڑا خطرناک گناہ ہے جو شرک سے بھی بڑا ہے جو شرک سے بھی بڑا گناہ ہے کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے شرک بہت بڑا گناہ ہے لیکن اگر کوئی توبہ کر لے شرک سے تو میں معاف کر دوں گا لیکن ایک گناہ ایسا ہے جو شرک سے بھی زیادہ خطرناک ہے اور وہ گناہ خدا بھی معاف نہیں کرتا وہ کیا ہے گستاخی رسول توبہ استغفر ہائے ہائے مشرک شرک کر کے توبہ کرے توبہ قبول ہو سکتی ہے اللہ چاہے تو توبہ قبول کر لے مشرک بخشا جا سکتا ہے گستاخ رسول کی بخش خدا بھی نہیں بخشے گا گستاخ رسول توبہ سے بھی معاف جب کہ رسول خود معاف نہ کرے کیوں کہ نبی کا عدم نبی کی تعظیم نبی کی محبت نبی کا احترام از روح شرع از روح قرآن ہر مسلمان پر فرض ہے وَتُعز روح وَتُوَقْ روح خدا کہتا ہے کلمہ پڑھنے والو میں نے تم پر نبی کی محبت نبی کا عدم نبی کی تعظیم فرض کر دی گئی ہے یہ نبی کا حق ہے کہ تم نبی کی تعظیم کرو اگر تم نے گستاخی کی تم نے نبی کا حق مارا نبی چاہے تو معاف کرے میں معاف نہیں کروں گا میں بھی معاف نہیں کروں اگر عام آدمی کا حق خدا معاف نہیں کرتا تو جو نبی کے حق میں مداخلت کرے اس کو خدا کب معاف کرتا ہے یہی وجہ ہے فرعون اور نمرود خدا کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے خدا ہونے کا دعویٰ کرتے رہے فرعون اور نمرود خدا نے عمریں لمبی کر دی رسیاں ڈھیلی کر دیں وہ کہتے رہے ہم خدا ہیں خدا نے کہا بنتے پھر میرا کیا بگھاڑ ہوگے انہیں پکڑا نہیں خدا نے جب نمرود نے ابراہیم کی توہین کی جب فرعون نے موسی کی گستاخی کی خدا نے دونوں کو پکڑ لیا کہا اب میں نہیں چھوڑوں گا وہ میرا معاملہ تھا یہ میرے یار کا معاملہ نبی ولی اللہ کے یار ہوتے ہیں ان کی گستاخی کرنے والوں کو خدا بخشے گا نہیں بخشے گا انہیں خدا چھوڑے گا کبھی نہیں چھوڑے گا اس لیے یاد رکھو پھر یاد رکھو پھر یاد رکھو مسلمانوں کلمہ پڑھنے والوں دو گناہ سے ضرور بچو ہر گناہ سے بچو لیکن یہ دو گناہ ہیں جن پر نہ توبہ قبول ہے نہ معافی کی کوئی سبیل ہے وہ دو گناہ ایک حقوق لباد ایک حقوق مصطفیٰ نبی کی بے عدوی گستاخی اتنا بڑا گناہ ہے جو کبھی معاف نہیں ہوتا مشرق توبہ کرے بخشا جا سکتا ہے گستاخ رسول کی بخشش ہم سنی مولوی شور مچا مچا کے کھپ گئے ہیں آپ لوگوں پر اثر ہی کوئی نہیں آپ مست ہیں مولویوں کا ذاتی جگڑا ہے خدا کے بندوں ہمارا کسی سے ذاتی جگڑا نہیں یہ رسول کی غیرت کا مسئلہ ہے یہ نبی کی محبت کا مسئلہ جو مولوی دو دو فٹ لمبی داریاں رکھ کے اور ایک ایک فٹ زبان باہر نکال کے ممبر پر بیٹھ کر نبی کے علم پر تنقید کرتے ہیں نبی کی شان میں بیعد بی کرتے ہیں حضور کی گستاخی کرتے ہیں ہم بے غیرت نہیں ہیں ہم غیرت مان نبی کی عزت کی غیرت ہر مسلمان میں ہونی چاہیے جو ہمارے ماں باپ کو برا بلا کہے اگر وہ ہمیں اچھا نہیں لگتا تو جو گستاخ رسول ہو وہ کس طرح اچھا لگ تم دنیا کے لوگ اپنے مفادات کے لیے ہر بے عزب اور گستاخ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہو اور خدا کے بندو گستاخ کی اپنی نماز نہیں قبول تمہاری کس طرح ان کے پیچھے قبول ہوگی نہ ان کی مسجدیں قبول نہ ان کے مدرسیں قبول نہ ان کی زکاعتیں قبول نہ ان کا ایمان قبول نہ ان کا کلمہ قبول خدا کی قسم نہ ان کی داڑیاں قبول اگر رسول اللہ کا گستاخ ہے تو ساری یہ بات فضول کوئی مقصد نہیں سب کچھ ضائع ہو گیا جو لوگ نبی کی بارگاہ میں گستاخ یاں کر کے لمبی لمبی زبانے نکال کے ممبروں پر نبی کو اپنے جیسا بندہ اور بشر کہہ کہہ کے اور نبی کے بہت چکے ہیں ان کا کلمہ بھی قبول نہیں اور اگر تم لوگ آج ہماری بات نہیں مانتے تو کل قیامت کو مان جاؤ گے لیکن اس وقت کا ماننا تمہیں بھی نفع نہیں دے گا آج مانو آج آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانے گے قیامت میں اگر آلوی گناہ گار سے ہی لیکن اپنے نبی کے غدار نہیں کیا سمجھے ہو بات سنی گناہ گار تو ہو سکتا ہے غدار نہیں ہم ان ایمان داروں کو کیا کریں ایمان کے دعوی کرنے والوں کو کیا کریں جو نبی کے غد دار ہیں ان کی کوئی نماز کوئی عبادت کوئی کلمہ کوئی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں آمد برسر مطلب حضرات محترم حج کیا ہے حج کرنے سے بھی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ایک بات کہنے لگا ہوں حج بہت بڑی دولت ہے حج بڑی دولت بہت بڑی دولت ہے کتنی دولت ہے آؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سنیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحج خیر من الدنيا وما فی جس بڑی جس بڑی وہ سات زمینوں اور سات آسمانوں سے زیادہ بڑا اس کے پاس دولت کا سامان ہے دنیا وما فیحہ سے ایک حج بہتر ہے ایک طرف ایک بادشاہ ہو اس کے پاس ملک بھی ہو تخت بھی ہو تاج بھی ہو لشکر بھی ہو فوج بھی ہو سونا بھی ہو چاندی بھی ہو اور ایک طرف ایک غریب مسکین حاجی ہو وہ جو حاج کا سامان لے کے آیا ہے نبی کے فرمان کی روشنی میں وہ وقت کا بادشاہ حاجی کے قدموں کے جوتوں کے غبار کے مقابلے کی حسیت نہیں رکھتا اس بادشاہ کے پاس کچھ نہیں اور حاجی کے پاس دونوں جہان ہیں حاجی کے پاس دونوں جہان ہیں حضور صلی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا حاجی جب نوزی الحج کو میدان ارفات سے سورج غروب ہونے کے وقت ارفات سے نکلتا ہے تو اللہ تعالی اس دن ایک ایسے فرشتے کو حکم دیتے ہیں ارفات کے میدان میں آنے کا جو سارا سال زمین پر نہیں آتا صرف حاج کے دن ارفات میں آتا ہے اللہ تعالی اس فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ حاجی ارفات سے مزدلفے کی طرف نکل رہے ہیں اے فرشتے حاجیوں کو سلام کر انہیں مبارک دیا کہ اے حاجیوں تمہارا حاج ہو گیا تمہیں حاج مبارک ہو تم پر اللہ کا سلام ہو آج تم گناہوں سے اس طرح پاک ہو گئے ہو جس طرح پہلے جن بچہ ماں کے پیٹ سے گناہوں سے پاک پیدا ہوتا یہ حاجی کی شان ہے حضور علیہ السلام میں فرمایا حاجی جب اپنے گھر واپس لوٹے تو حاجی سے کہو حاجی صاحب ٹھہر جاؤ پہلے ہماری بخشش کے لیے دعا کرو کیونکہ آپ بخشے ہوئے ہیں یہ حضور کی حدیث ہے فَإِنَّهُ مَغْفُورٌ حاجی جب گھر آتا ہے تو تم لوگ حاجی کے ساتھ کیا سلوک کرو انہیں سلام کرو عقیدت سے ملو انہیں کہو حاجی صاحب تمہیں خدا نے بخش کے یہاں بے جاؤ تم بخشے بخشائے ہو آتھ اٹھا کے ہماری بخشش کی دعا کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ حاجیوں کو الودا کرنے کچھ قدم ساتھ جاتے تھے اور جب حاجی کو الودا کرتے تو فرماتے اے اللہ کے بندے ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھنا حضور فرمایا کرتے تھے ہمیں بھی اپنی دعاوں میں لہذا سنت بن گیا ہے حاجیوں کو الودا کہتے وقت یہ کہنا کہ ہمیں اپنی نیک دعاوں میں یاد رکھنا اور سنت بن گیا ہے حاجی جب آئے اس کی زیارت کرو اس کی زیارت کرو کیونکہ وہ بخشا اور اس سے دعا کراؤ اپنی بخشش کے لیے تمہارا بھی کام بن جائے گا اور ایک حدیث میں ہے کہ حاجی جب اپنے گھر واپس آتا ہے تو چالیس دن تک اس کی ہر دعا قبول چالیس دن تک اس کی ہر دعا قبول زیارت سے یہ بات ذہن میں آئی یہ جو دن ہیں یہ جو دن ہیں زی الحج کے دس دن ان دنوں میں یوں تو تفصیلات تو بہت زیادہ ہیں لیکن موٹی باتیں کرتا ہوں تین عبادتیں ایک خاص شان رکھتی ہیں ان دس دنوں میں ایک خاص شان والی تین عبادتیں توجہ سے سننا پہلے نمبر پر حج انہی دنوں میں ہوتا ہے دس دنوں میں ان دس دنوں کی عبادتوں میں تین عبادتیں بڑی شان والی ہیں حج نمبر دو زیارت نمبر تین قربانی سلحان اللہ حاج کے دن بھی مقصوص ہیں قربانی کے دن بھی مقصوص ہیں حج کے دن آٹھ زی الحج نو دس گیارہ بارہ اور تیرہ آٹھ زی الحج کو نصف نہار کے بعد زور کے وقت منا میں پہنچا جاتا ہے تین دن قربانی کے ہیں وہاں بھی یہاں بھی کتنے دن ہیں چوتھا دن کوئی نہیں قربانی کا حدیث کے فرمان کے مطابق صحابہ کے عمل کے مطابق قربانی کے دن کتنے ہیں تین دس گیارہ بارہ بارہ ان تین دنوں کے علاوہ بشک جانور زبا کرو صدقہ تو ہو جائے گا قربانی نہیں ہوگی قربانی کے لیے تین دن ہیں حاج کے لیے یہ پانچ دن ہیں اس کے علاوہ سارا سال حاج کی عبادت نہیں ہو سکتا تو حاج کے دن بھی مقرر قربانی کے دن بھی مقرر ایک ہے حاج ایک ہے زیارت ایک ہے قربانی قربانی کا مسئلہ اگلے جمعہ فلسفہ قربانی پر بات انشاءاللہ اگلے جمعہ آج بس دو باتیں چھوٹی چھوٹی توجہ ہیں بہت بڑی لیکن وقت کے اعتبار سے چھوٹی مختصر ایک ہے حاج ایک ہے زیارت یہ دو کام ہوتے ہیں ان دنوں میں حاج بھی ہوتا ہے اور زیارت بھی ہوتی ہے حاج کیا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے گھار سے قصد اور ارادہ کر کے نکلنا بیت اللہ کی زیارت تواف عمرہ حاج اس کے ارکان وقوف عرفات وقوف مصدلفہ وقوف مناء رمی جمرات سائی بین صفا وال مربا یہ کیا ہے حاج اور یہ عبادت ہے حاج کیا ہے بہت عظیم شان عبادت ہے مگر یہ میری عبادت نہیں اس عبادت کے ساتھ ساتھ زیارت بھی ہے کیا ہے آج کل کچھ لوگ زیارت کے لفظ سے بڑے بدکتے ہیں آج ہم نہیں جاتے زیارتوں پر ہمیں زیارتوں کی ضرورت نہیں ہم کیا کریں زیارتوں کو یہاں تک زیارتوں سے چڑے ہیں کہ انہوں نے رائے ونڈ میں ڈیرہ لگا لیا ہے داتا دربار پر نہیں جاتے جہاں زیارت وہاں نہیں جاتے جہاں زیارت کوئی نہ ہو ادھر جاتے اب سمجھے یہ بات رائے ونڈ کیوں مقصوص کیا ہے جو وہ بتاتے نہیں آپ کو اور آپ سادے سنی سون نالے داڑی مون جو مرضی کرو تمہیں کون سمجھائے خدا کے بندو تمہیں کون سمجھائے نراز نہ ہونا میری باتوں سے اگر آپ سمجھے ہوئے ہوتے تو آپ کی مسجدیں اور آپ کے مدرس جس حال میں ہیں اس حال میں نہ ہوتے تم قوالیاں کراؤ تم شادی بیعہ پہ لاکھوں روپے خرج کرو تمہیں دین سے کیا میں سب کو نہیں کہہ رہا ایک طبقہ ہمارے سنیوں میں ایسا ہے فضول خرچی بیعہ شادی پہ لاکھوں روپے مسجد کا نام آئے پیٹ میں درد اٹھتا فوت ہونے پہ آجاتے آئے مارے گئے مسجد کا چندہ آئے موت واقعہ ہو گئی میں ایسے لوگوں کو سنی نہیں کہتے سنو میرا موقف یہ ہے سنی وہ ہوتا ہے جس کا تعلق اپنی مسجدوں اپنے مدرسوں اور اپنے علماء کے ساتھ ہو اور جو اپنے علماء کی مخالفت کرے اپنی مسجدوں کو چھوڑے اپنے دینی مدرسوں سے تعاون نہ کرے جو مسلک کی افاظت نہ کرے جو اپنے عقیدے کی بچاؤ کے لیے مال خرچ نہ کرے وہ سنی نہیں وہ سنی نہیں چاہے دعویٰ کرے میں سنی ہوں سنی اس کو کہتے ہیں جو سنی مسلک کے لیے قربان ہو جائے خدا کی قسم سچ کہتا ہوں یہ وقت ہے اور یہ بھی کہتا ہوں مجھے قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضے میں میری جان ہے رسول اللہ کی امت میں جنتی صرف سنی ہوں باقی کوئی فرقہ جنتی نہیں رسول پاک نے فرمایا میرا قلمہ پڑھنے والے میرا قرآن پڑھنے والے مجھے اپنا نبی کہنے والے تہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گے بہتر فرقے میری امت کے دو دخی ہوں گے ایک فرقہ جنتی ہوں گے اور وہ کون ہیں وہ ایک جماعت کون ہے سارے بولو اونچے بولو ذرا زور سے بولو ذرا پیار سے بولو ذرا جو سے بولو اہل سنت بولو اہل اور میں یوں کہا کرتا ہوں اہل سنت اہل جنت اہل سنت خدا کے بندو سنی بننے کی کوشش کر غیرت مند سنی بنو بے غیرت سنی نہ بنو غیرت مند سنی بنو اگر بخشش چاہتے ہو نجات چاہتے ہو اپنی مسجدیں بناو اپنے مدرسیں بناو علماء پیدا کرو تاکہ تمہارے ایمان کی حفاظت کریں علماء سنی علماء اور یہ ہمارے مدرسوں کے طلبہ اہل سنت کی فوجیں ہیں اور یہ مسجدیں اہل سنت کے مرچے ان مرچوں میں بیٹھ کر ہم گستاخان رسول کا مقابلہ کرتے ہیں یہ ہے ہماری حسیت آپ اپنے علماء کو کیا سمجھتے ہیں یہ رسول اللہ کے دین کے سپائی ہیں تمہارے علماء نے اپنی جانے رسول اللہ کی عزت پر قربان کر دی ہے ہاں ہاں ارے او بے سمجھ قربان ہو جاؤ ان کی عزت پر یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے یہ ہمارا موقف ہے اگر سنی علماء نہ ہوتے یہ مدرس ہمارے سنیوں کے جن سے آپ لا پروائی کرتے ہیں اگر یہ مدرس نہ ہوتے آپ برادریاں لیے پھرتے ہیں خالیں کس کی برادری کی زقاة کس کی برادری کی خرچہ کہاں شادی پہ او خان خسمان شادیاں تے برادریاں برکل 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 تم برادری ہو مصطفیٰ کی ہاں ہاں تم محمد عربی کی برادری ہو لانت بہجو برادری کے بتوں پر کھالیں چندہ مال خرج کرو رسول اللہ کے دین پر برادری پالنے والو برادری کے لیے اسپتال بنانے والو برادری کے بتوں کے نام پر کھالیں ادھرنے والو خدا تمہیں ہدایت عطا کرے تمہاری برادری سننی لو تمہاری برادری تمہارے علماء تمہاری برادری تمہارے دین کے طالب علم جو رسول اللہ کا غلام ہے وہ تمہاری برادری ہے کدھر بھٹکے پھرتے ہو نبیرہ غلام مجیر 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 ذاتی پیسہ خرچ کرو طالب علموں کا اسپطال بھی لگاتے ہو طالب علموں کا اسپطال بنا رہے ہیں دین کے مدرس چلاو کیونکہ حکومت دین کی سرپرستی نہیں کرتی یہ حکومتیں دین کی باغی حکومتیں ہوتی یہ علماء کے مخالف ہوتے ہیں اکمران یہ دینی مدارس پر تہشتگردی کا الزام لگا کر مدرسوں کو بند کرنا چاہتے ہیں تم اہد کرو خدا اور رسول کے ساتھ جب تک ہم زندہ ہیں مسجدیں اور دین کے مدرس جاری رہے ہیں یہ ہے کرنے کا کام اگر اپنی نجات چاہتے ہو آخری لفظ کہتا ہوں جو لوگ دین کی رمض وقت نہیں ہے سنو آج کیا ہے بولو عبادت اور جب اس عبادت کا تزیہ کرو کھولو تو اندر سے نکلتی ہے زیارت حجر اسود کیا ہے مقام ابراہیم کیا ہے نبی کا قدم جہاں لگے وہ زیارت گاہ ہوتی صفا مربع کیا ہے زیارت عرفات کیا ہے مزدلف کیا ہے منا کیا ہے قابع کیا ہے مدینہ کیا ہے روزہ مصطفیٰ کیا ہے سنو زیارت کی شان اسلام میں ان نظر الہ وجہ العلماء عبادہ حضور نے فرمایا میرے دین کے عالم کو ایک نظر دیکھنا عبادت اور ایک نظر عالم کو دیکھنا یہ کیا ہے زیارت تو عالم کی زیارت کیا ہے بولو بھی عالم کی زیارت کیا ہے عبادت میرے نبی نے فرمایا ان نظر الہ وجہ علی عبادت علی کی زیارت بھی عبادت ہے زیارت نہ ہو تو عبادت کسی کام کی نہیں سنو سنو میری بات صحابی عبادت سے بنتا ہے صحابی عبادت سے نہیں بنتا صحابی زیارت سے بنتا ہے ہزاروں عابد لاکھوں عابد ساری ساری زندگی راتوں کو جاگنے والے ساری زندگی روزے رکھنے والے سو سال کی عمر میں سو حج کرنے والے صحابی کے قدموں کی خاک کے کروڑ میں اسے کا مقابلہ نہیں کرتے صحابی وہ بھی ہے جس نے نہ نماز پڑی نہ روزہ رکھا حضور کو دیکھا روح پرواز کر گئی حضور نے فرمایا جس نے اس کو دیکھا وہ بھی پکشا گیا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان مسلمان سے اوپر مومن مومن سے اوپر ولی ولی سے اوپر عارف عارف سے اوپر مجدد مجدد سے اوپر مستحد ان سے اوپر غاؤس کتب ابدال اتاد ان سے اوپر لے لو تابعین کبہ تابعین یہ ساری امت کے جتنے درجے ہیں یہ سارے درجے مل جائیں صحابی کی گرد کو نہیں پہنچتے کیوں صحابی نے عبادت کی ہے سنو صحابی عبادت سے نہیں بنتا صحابی زیارت سے بنتا زیارتوں سے ڈرتے ہو زیارتوں سے بھاگتے ہو زیارتوں کے لفظ سے تمہیں چڑھے کشمیر کے نام پر مقبوضہ کشمیر میں جا کر زیارتیں گراتے ہو یہاں سے جہاد کے نام پر جاتے ہو وہاں زیارتوں کو گراتے ہو وہاں زیارتوں کو جلاتے ہو درگاہ حضرت بل کے خلاف ساتھ شے کرتے ہو چرار شریف کی زیارت کو گراتے ہو مجھے قسم ہے رب زلجلال کی زیارتوں کے بغیر عبادتوں کا اسلام میں کوئی تصور نہیں کوئی تصور نہیں مسجد کیا ہے عبادت گاہ بولو مسجد کیا ہے عبادت گاہ ہر مسجد میں زیارت گاہ ہے خانے کعبے میں ساڑھے تین سو نبیوں کی زیارت بیت المقدس میں ہزاروں نبیوں کی زیارت گاہ مدینہ منورہ مسجد نبی میں حضور کی زیارت گاہ جاؤ نہ زیارتیں چھوڑ کر کدھر جاتے ہو بات سمجھ میں آئی بولو زیارت بڑی چیز ہے زیارت بڑی چیز ہے اب سنو خانے کعبے کو دیکھنا یہ بھی زیارت حضور علیہ السلام نے فرمایا خانے کعبے پر پہلی نظر پڑے جب خانے کعبے کی پہلی زیارت ہو جو مانگو گے ملے گا یہ عبادت سے ملا ہے زیارت سے یہ زیارت ہے یہ کیا ہے ابھی تواف نہیں کیا تواف عبادت ہے ابھی مقام ابراہیم پر نفل نہیں پڑے نفل عبادت ہے فرمایا دور کھڑے ہو کر صرف کعبے کی زیارت کر لو جو مانگو گے ملے گا یہ فضیلت جو مانگو ملے گا یہ عبادت سے ملی ہے آگے سنو زیارت کی شان حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی ہر روز خانہ کعبہ کو ایک سو بیس مرتبہ نظر رحمت سے دیکھتا ہے صحیح حدیث اللہ تعالی ہر روز خانہ کعبہ کو ایک سو بیس مرتبہ نظر رحمت سے دیکھتا ہے رحمت والی نظر سے دیکھتا ہے کعبے کی طرف خدا روز دیکھتا ہے کتنی مرتبہ بولو ایک سو بیس بھی عجیب بات ہے خطرناک تو چار سو بیس ہوتا ہے ایک سو بیس کی بڑی شان ہے حضور نے فرمایا قیامت کے دن ساری دنیا اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑی ہوگی یا زیارت کے لیے کھڑی ہوگی تو وہ صفے بھی ایک سو بیس ہوں گی سوانہ حضور ایک سو اس عدد میں بھی کوئی خاص بات ہے اللہ خانہ کعبہ کو روزانہ کتنی بار دیکھتا ہے آگے حدیث کے لفظیں ستون لطوائفین اربعون للمسلین عشرون لنناظری اللہ تبارک و تعالی ایک سو بیس مرتبہ نظر رحمت سے قابے کو دیکھتا ہے وہ جب اس کی نظریں متوجہ ہوتی ہیں قابے کی طرف ایک سو بیس نظریں تو ساٹھ نظرِ رحمت ساٹھ مرتبہ نظرِ رحمت تواف کرنے والوں پر ڈالتا ہے ساٹھ مرتبہ تواف والوں پر نظرِ رحمت چالیس مرتبہ جو خانہ کعبے میں نماز پڑھتے ہوتے ہیں ان کو اللہ نظرِ رحمت سے نوازتا ہے اور بیس مرتبہ ان پر اللہ نظرِ رحمت کرتا ہے جو دور بیٹھ کے یا کھڑے ہو کے قابے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں صرف دیکھ رہے ہیں قابے کو ان پر اللہ تعالیٰ بیس مرتبہ نظرِ رحمت ڈالتا ہے آمدم برسرِ مطلب آخری لفظیں اشیار خلال عبادت اور زیارت کا فرق اور ان کی شان سمجھنے والو ذہن حاضر کرلو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ قابے کی طرف روزانہ ایک سو بیس مرتبہ نظر کرتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ جو ہم سانس لیتے ہیں روزانہ کتنے سانس لیتے ہیں آپ کو پتا ہے صاحب ہے صاحب ہے روزانہ آپ کتنے سانس لیتے ہیں جن کی ہر سانس سانس یار کے نام پہ وقف ہے انہوں نے گھنتی کی ہوئی ہے یہ روزانہ جو چوبیس گھنٹے ہیں ان میں ہم میں ہر فرد چوبیس ہزار مرتبہ سانس لیتا ہے ہر گھنٹے میں ہزار سانس لیتے ہیں یہ صاحب سمجھ میں آگیا معلوم ہوا کہ چوبیس گھنٹوں میں ہم چوبیس ہزار سانس لیتے ہیں اور چوبیس ہزار سانسوں میں اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت قابع پر ایک سو بیس مرتبہ ہوتی ہے اگر چوبیس ہزار مرتبہ ہی ہو جائے تو کیا تھا یا اللہ تیرے دربار میں کوئی کمی تھی اگر تُو چاہتا تو چوبیس ہزار مرتبہ روزانہ خانے قابع کو نظر رحمت